موسیقی اسلام علیکم ناظرین دن پھر کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وانیہ رو آئیے بڑھتے ہیں خبروں کی جانی وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کبینہ کا اجلاس ہوا وفاقی کبینہ نے فنج کی فرامی سے متعلق سمری منظور کر لی سمری اب قومی سمری اجلاس میں پیش کی جائے گی وفاقی وزیر قانون آزم نظیر طارد نے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کال اگر فنج فرامی کا عمل غیر آئینی ثابت ہوا تو کیا سٹیٹ بینک کے ملازمین تنخواہے دے کر اکیس اربیو پر پورے کریں گے عمران خان نے عید پر بڑے خچے کا اظہار کر دیا چیئرمن پی ٹی آئینی لاہور ہائی کارڈ میں پیشی کے دوران بیان میں کہا کہ آخری بار آپ نے آپریشن روکا تھا لیکن پولیس نے گھر میں توڑ پھوڑ کی مجھے اطلاع ملی ہے کہ عید پر زمان پارک میں دوبارہ آپریشن ہوگا اور مجھے خوف ہے کہ وہاں خون خرابہ ہوگا عمران خان نے عدالت سے پولیس آپریشن روکنے کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ یہ الیکشن ہارنے سے ڈرے ہوئے ہیں یہ مجھے صرف جیل نہیں ڈالنا چاہ رہے بلکہ یہ مجھے ختم کرنا چاہ رہے ہیں پہلے بھی حملہ ہوا ہے اور اللہ نے مجھے بچا لیا قومی انتخابات پر بات کرنی ہے تو کریں لیکن صوبائی الیکشن ہو کر رہیں گے فواد چودری اگر الیکشن نہ ہوئے تو پاکستان کی قوم کو اسلام آباد آنا ہوگا نیشنل الیکشن پر بات کرنی ہے تو کریں لیکن صوبائی الیکشن ہو کر رہیں گے 22 کروڑ کی آبادی کا انہوں نے مزاق بنا کر رکھ دیا ہے پاکستان کی خارجہ پولیسی نقام ترین ہو چکی ہے اور اس وقت پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہے اس لیے پاکستان کی بقا کے لیے سب کا مل کر بیٹھنا ضروری ہے لیکن آئین کے خلاف ایک میز پر نہیں بیٹھا جا سکتا حکومت نے سینٹ اجلاس کل طلب کر لیا اہم بل لائے جانے کا انکار حصدر مملکت کی جانب سے ممکنہ انکار کی وجہ سے ریکوزیشن اجلاس بلائے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس سلسلے میں حکومت نے سینٹ اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن سینٹیٹ سیکریٹیٹ میں جمع کروا دی ہے ملک میں جاری دہشتگردی، معاشی صورتحال اور اہم معاملات سینٹ اجلاس کے جنڈے کا حصہ ہوں گے علاوہ اجلاس میں حکومت کی جانب سے اہم بل بھی لائے جانے کا امکان ہے ریکوزیشن اجلاس میں حکومت قومی اسمبلی سے منظور شدہ بلو کی منظوری لے گی ذرائقہ کہنا ہے کہ سپریم کارڈ میں کیس جاری رہنے تک اجلاس جاری رکھا جائے گا پیٹرول ڈیزل پر لیوی کی مد میں پچاس پچاس روپے لیٹر وصولی حکومت پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی کی مد میں پچاس پچاس روپے فی لیٹر وصول کر رہی ہے دستاویزات کی مطابق پیٹرول کی اصل قیمت دستاویزات کی مطابق پیٹرول پر ڈیلرز مارجن کی مد میں سات روپے فی لیٹر ٹیکس آئید ہے ڈیزل کی اصل قیمت دو سو چونتیس روپے فی لیٹر پر پچاس روپے فی لیٹر لیوی آئید ہے ڈیزل پر فی لیٹر دستیبیوشن مارجن چھ اشاریہ بتیس روپے ڈیلرز مارجن سات روپے ہے اب تک کیلئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آئی آئی کے نیوز